اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے سلام بھائیوں امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میرے پیارے دوستو آپ اس شخص کو تو با خوبی جانتے ہوں گے یہ چہرہ آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا یہ وہ شخص ہیں جو آئے دن مظلوموں کی بے سہاروں کی جو لاچار ہیں ان کی جو پریشان ہیں ان کی آئے دن ہیلپ کرتے رہتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں بڑی رقم کے ساتھ یہ بڑی رقم دے کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں چھوٹے موٹی نہیں بہت زیادہ تعداد میں پیسے دیتے ہیں آپ ان کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے یہاں سے پمبائی گئے تھے سارم خان کے پاس سلمان خان کے پاس سولو سوٹ کے پاس پیڑی عدد کے پاس لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کی لیکن سلمان بابو ہمارے لئے فریشتہ بن کر آئے ہم کو اتنا مدد کیے جو مجاہد کے ہلشتر اور ان کا نام بھی آپ جانتے ہوں گے ان کا نام ہے سلمان سلمان خان یہ حیدر آباد کے رہنے والے ہیں اور یہ ایک انجیو میں کام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں غریبوں کی اور یہ حل دوانی جو دنگا ہوا تھا وہاں سے فیمس ہوئے تھے وہاں سے زیادہ وائند ہوئے تھے اور اس سے پہلے سے بھی لوگوں کے ہیلپ کرتے آ رہے ہیں اور یہ ہیلپ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے جو مدد کے لائق ہے یہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کا دھرم نہیں پوچھتے جو غصاقی کر رہے ہیں تمہارا ایک نہیں تھا رہے ہیں چھارکنڈ سے لے کے حیدر آباد تک یہ ایک نیاں بہتہ حیدر آباد میں جو یہ میرے ہندو بھائی کی ہم مدد کریں آپ بہت اچھا ہے مدد کرتے ہیں اسی لئے آپ کا پاس ہم آئے ہیں رسول اللہ کی شان میں غصاقی ہوتی ہے مگر ہم وہی رسول اللہ کے امت ہی ہے جو ہم ہر انسان کے لیے کام کرتے ہیں کوئی ایک تمہارا نہیں تھا چھارکنڈ سے لے کے حیدر آباد تک جو اس بھائی کی مدد کر سکے آپ نے ان کو حلدوانی میں پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے ان سے پوچھتاچ کی اس کے بعد میں بیچ میں پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا پھر اس کے بعد میں ان کو رہائی مل گئی اب اس کے بعد میں بہرائچ میں جو دنگا ہوتا ہے ابھی چار پاس دنے پہلے جو بھی دنگا ہوا ہے تو بہرائچ میں آنے کے لیے انہوں نے ایک پوچھ ڈالی لوگوں کو بتایا کہ میں بہرائچ آوں گا جو مظلوم ہیں ان کی مدد کروں گا تو یہ بہرائچ پہنچے اور ان کو یو بی پولیس نے اس کے بعد میں گرفتار کر لیا یو بی پولیس نے ان کو ایریسٹ کر لیا لیکن فی الحال سلمان خان سلامت ہیں جیسا کہ ایک خبر آ رہی ہے کہ سلمان خان اپنے گھر پہنچ چکے ہیں جو پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا تو اب وہ صحیح سلامت گھر پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ منور زماجوں کے ایک اچھے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے